اپنی زندگی اور دنیا کا بڑا جو وبال ہے نا آپ کی کاغنیشن کے اندر آپ کی عقل کے اندر بڑا جو وبال ہے وہ ڈاؤٹ کا ہے اور منافق دنیا کے سب سے بڑے ڈاؤٹ کا شکار ہوتا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا اس نے کس طرف جانا ہے کس کو چوز کرنا ہے کس ریورڈ کو چوز کرنا ہے یہ اصولی بات بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جس کو پسند کرو کہ دنیا میں قیامت میں تم اسی کے ساتھ نمبر اول کہ انسان اپنے دوست کے ریلیجن اور دین کے اوپر ہوتا ہے کہ تم پھر دیکھو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اپنے برابر والے کو دیکھیں رائٹ پہ دیکھیں لیف پہ دیکھیں اپنے سوشل سرکل کو دیکھیں کہ میں جن کے ساتھ چائے پیتا ہوں میں جن کے ساتھ چٹ چٹ کرتا ہوں میں جن کے ساتھ دوستیاں کرتا ہوں میں جن کے ساتھ گھومنے پھننے جاتا ہوں کیونکہ اس کا اثر میں نے لینا ہے میرے نفس نے اثر لینا ہے اللہ مجھے ایز اینڈیویجول نہیں دیکھے گا اللہ دیکھے گا اس فلوک اور گروپ کو دیکھے گا یہ کس کے ساتھ تھا اس کی حب اور اس کا بغز اس کی نفرت اس کی محبت کس کے ساتھ تھی ایک انسان اگر آپ کے والد کو گالی دے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے چائے پییں گے اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ گھومنے جائیں گے نہیں بلکہ آپ کیا کریں گے اسے برات کا اظہار کریں گے یا دعوت دینے جائیں گے کہ اصلاح کی غرض ہوگی بس تو آپ یہ چیز نوٹ کریں کدھر کدھر جانا ہے آپ نے اور آپ نے کیا وہ گروپ آف پیپل کو صحیح چوز کی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ اٹھانا ہے اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھنا ہے اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ رکھنا ہے آج یہ آپ چوز کر لیں آج یہ دیکھ لیں آپ کیونکہ اسی نے بنانا ہے آپ کو اسی نے برباد کرنا ہے